کہ میں سمجھتا ہوں منصور انیشاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈننس آ گیا اس آرڈننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے ارعاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے ارعاوہ کسی اور جج کو شامل کرنے اس حتمیٹی میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پر جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منی بفتر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا جبکہ منی بفتر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن باہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے دو جج صاحبان بیٹھ کر اب بنچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آ گئے ایک منٹ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہیں اس کو فوقیت حاصل ہوگی دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بنچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے تین سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے اب ہم واپس وہیں آ گئے یہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ چوتھے نمبر پر جو سنیارٹی میں جج ہیں ان کے ان کے اتفاق رائے سے بنچ بنیں یہ جو اختلاف آ رہا ہے اس میں وکور میں اس میں سپریم کورٹ کی اپنی نفی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سیدھے کھڑے ہو گیا پھر بات کریں انصاف کی تاکہ alignment with the part with the other political parties اس کے لئے بھی رہے ہیں اگر پاس جو میکلز موجود ہے آپ نے ابھی آئین رکھا ہے اور اس آئین کو ہم پڑھتے ہیں پرہے بھی جاتا ہے اس میں بڑے غور سے اس کا مطالعہ ہوتا ہے اور پارلیمان وہ اچھی ہوتی ہے جو آئین کے مطابق یوں بنا ہے اگر میں اپنی numerical force کو سامنے رکھ کے کوئی ایسا قرآن بنا دوں جو متنازے ہو اور آئین میں نہ ایوال ہوتا ہو تو پھر وہ پارلیمان بھی متنازے ہو جاتی ہے جو تربیم ہوئی ہے اس کو ہم شکی لگاتے دیکھ رہے ہیں ہم دھڑے پازی کا ردیشہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ کہنا شکر دیئے جی فرانک جائج یہ پیوز پارٹی کا ہے فرانک جائج ہو رہا ہے یہ وہ سمی کا ہے فرانک جائے ہیں فرانس آرکھ کا ہے جب ہم یہ لیبل لگانے شروع کر دے گھر لیا تو وہ بہت شیئر سے بھی گھوٹ جائے سے سپریم پورٹ خود تقسیم ہو چکی ہے تو وہ جائج جو میناریٹی میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو میجاریٹی جیجمنٹ ہے اس کو امپریمنٹ نہ کیا جائے اور بڑی اس میں بڑی عجیب قسم کی زمانوں نے استعمال کی ہے جو کبھی بھی کومیٹی اف جیجز میں اور ڈیسینسی جو پیرامیٹرز ہیں ایک سٹینڈرڈ ہے جس کے حساب یہ ساری چیزیں اختلافی رائے ہوتا ہے لیکن پرسلائز قسم کے کمنٹس نہیں ہوتے تو یہ لگ تو رہا ہے کہ سپریم کورٹ بڑے عصے سے تقسیم ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہیں باقی معاملات پر بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ آئینی بوران آپ اس کو کہہ لیں گے اس طرح پر آئین کے اندر ترامیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جوڑیشنی کو سبجوگیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ساری باتیں ظاہر ہیں ان کو اس طرح ایک سیب تو نہیں کیا جانتے ترمنا ایدر اندہ بینچ نور بائی پاپلک اٹھ لارچ یہ جو ریزیویشن سیٹس پہ مرسور صاحب کے جو ججمیٹ آئے یہ ججمیٹ جو ہے اٹ انوالس اٹ انٹیلز کانسیٹیشنل انٹرپیٹیشن اور اپلکیشن آف دی پرویشن آف دی کانسیٹیشن سپریم کورٹ کو کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو اوورول کرنے کی صرف دو طریقے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جس بیچ نے یہ مفیصلہ دیا ہے اس سے بڑا بیچ ستشید دیا جائے اور پھر وہ بیچ جو ہے اس ججمیٹ کو اوورول کریں ری ویزیٹ کریں کہ پھر یہ طریقہ ہے سپریم کورٹ کی ججمیٹ کو اوورول کرنے کا دوسرا طریقہ ہے سپریم کورٹ کی اس انٹرپیٹیشن یا اس ججمیٹ کو اوورول کر سکتی ہے سپریم کورٹی کے ساتھ اور ویسے بھی جو بارلیمنٹ آئے وہ اس کے پاس سے پاپر نہیں ہے کہ وہ دو تاہیی اکسید کے ساتھ بھی جو ہمارے آئین کے سیلیٹ فیچرز ہیں ان کو وہ ڈیلیٹ کر سکے یا ان کو ختم کر سکے یا ان کا جو اپلی بڑھان سکے اب یہاں پہ وہ کہہ دے یہاں پارلیمنٹ ہے ہماری جو پاپر آنلیمیٹیٹ ہے نہیں پارلیمنٹ کا تاور پارلیمنٹ کی لیجیسٹیف پاپر جو ہے کچھ چیزیں ہیں آپ ریجیسٹیف کر سکتے ہیں دو دائیگ سیلیٹ کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں آپ سیبل مجوڑی کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ ریجیسٹیف کر ہی نہیں سکتے جیسے کہ سیلیٹ فیچرز ہمارے آئے کے جس کو پارلیمنٹ جو ختم نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے مکمل طور پر آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس وقت تک کام کیا ہے جو یہ ریجیسٹیف کا فیصلہ ہے اگر یہ کرائیسٹ پھر بھی بننا ہے تو جس طرح میں نے کہا کہ کمپلیٹلی حکومت کی ہی غلطی ہونی ہے اور اگر اس کرائیسٹ سے ہمیں بچنا ہے تو پھر حکومت اور پارلمان نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جس طرح کی آئین سازی کرنے کی کوشش میں نکلے ہوئے ہیں اور جو ان کی اس وقت ریزیر سیٹس کے حوالے سے کارمنٹری ہے اس کو فیل فور رکا جائے اور حکومت جو سپریم کورٹ کا حکم ہے ان کی تعمیل کریں اور یہ جو توہین عدالت کا انہوں نے سنسلہ شروع کیا ہوا ہے جس کو یہ الگ الگ نقاب اڑھا دیتے ہیں اس کو ختم کریں اس وقت ملک جو ہے وہ ایک آئینی بھوران کی طرف ضرور جا رہا ہے لیکن یہ بھوران جو ہے وہ مکمل طور پر انتظامیہ کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر کوئی دو فریق نہیں ہیں کوئی دو ٹرینز نہیں ہیں جو ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ مکمل طور پر انتظامیہ کی بدنیتی پر مبنی سیچویشن ہے بہت غلط ہے بہت افسوسناک ہے اور جو مصورنی شاہ صاحب نے خط لگنا ہے بلکل درست ہے جب اس قانون کے تعد ایک کمیٹی بن گئے یا بلکل درست کمیٹی بنی وہ کوئی اس میں پہلے سینے باف تو جیجز سے چیف چیسل کے ساتھ تو ان میں سے کسی کو اٹھانا اور کسی جوریر جیجز کو لانا یہ خیر آئینی ہے خیر قانونی ہے ہر طرح انصاف کے بنافع ہے آپ کی آواز